بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس مبارک مہینے کی برکات حاصل کر دہیں ہوں گے میری آسانے سامیات برائی جماعت اول آج ہم باب نمبر دوم کے سبق نمبر چہارم کے صفحہ نمبر بائیس کی بلند خوانی کریں گے تو چلیں اپنی کتاب کھولیں ارکان اسلام کا تعارف اس سبق کا مقصد ہے بچے ارکان اسلام کے متعلق معلومات حاصل کریں دینی اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ان ارکان کے متعلق جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے یہ ارکان درجزیل ہیں سب سے پہلا ہے توحید و رسالت توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا اقرار جبکہ رسالت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا دوسرا رکن ہے نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان پانچ نمازوں میں فجر، زہر، اصر، مغرب اور اشاہ شامل ہیں اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے ہر مسلمان پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسلام کا چوتھا رکن زکاة ہے اسلام کے مطابق ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زکاة واجب ہے اسلام کا پانچوہ رکن حج ہے صاحب حیثیت مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرتا ہے بچو ہم نے سبقی بلندخوانی کی اب سب بچ اپنی وارکشیٹس کھولیں ہم اس کے سوالات کی بلندخوانی کریں گے سب سے پہلا سوال ہے دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں سوال نمبر دو ہے ارکان اسلام کے نام لکھی توہید و رسالت نماز روزہ زکاة اور حج سوال نمبر تین ہے توہید کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا اس سے مرادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں سوال نمبر چار ہے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں مسلمانوں پر دن میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں ان کے نام کیا کیا ہیں فجر زہر اسر مغرب اور اشاء پیارے بچو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے صفہ نمبر بائیس کی بلند خوانی کی اور ان سوالات کو حل کیا آپ نے ان سوالات کو یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر خوش خطی سے تحریر کرنا ہے اللہ حافظ